بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو ان تمام نوجوان حضرات کے لیے ہے جو ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن ناکامی کے ڈر سے رزق نہیں لیتے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس پاکستانی نوجوان کے بارے میں بتائیں گے جس نے ایک سال میں دو ہزار سے دو کروڑ کمائے ہیں ناظرین اپنے شعبے میں کامیاب ہونا ہر ایک نوجوان کا خواب ہوتا ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ پیسہ سب کچھ ہو مگر جس طرح ہر خواب کو تعبیر ملنا ممکن نہیں ہوتا اس طرح ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ایسی کامیابی ملے جیسی کامیابی عمر مجید نامی اس نوجوان کو ملی عمر مجید نے ایک سال میں دو ہزار سے دو کروڑ کا سفر کس طرح تیع کیا اس بارے میں جاننے کے لیے ان کی کہانی جانتے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور آس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ناظرین عمر مجید نے اپنی پہلی جوب کا آگاز انتہائی کم عمری میں میٹرک کے امتحانات کے بعد کی چھٹیوں میں صرف سترہ سال کی عمر سے کیا ان کے ذمہ فون کالز کے ذریعے انگریزی میں لوگوں کو مختلف سامان فروخت کرنا ہوتا تھا اس موقع پر انہیں اندازہ ہوا کہ وہ اس صلاحیت سے مالا مال ہیں کہ لوگوں کو مختلف سامان فروخت کر سکیں دو مہینے تک کہ اس تجربے کے بعد ان کا داخلہ پری انجینئرنگ میں فارمن کرسچین کالج میں ہو گیا جہاں ان کو ان کے والدین کی جانب سے پانچ سو روپے ہفتہ وار جیب خرچ ملتا تھا ایک دن انہوں نے انٹرنیٹ پر ایک اشتہار دیکھا کہ ہزار روپے میں اپنی ویب سائٹ بنوائیں اور پیسہ کمائیں اس زمانے میں آن لائن دھوکہ دہی اتنی عام نہ تھی اس وجہ سے عمر مجید نے رسک لینے کا فیصلہ کیا اور چونکہ کم عمری اور ناتجربہ کاری کا بھی زمانہ تھا اس وجہ سے انہوں نے ادار لے کر اس اشتہار والے کے اکاؤنٹ میں ایک ہزار روپے جمع کروا دیا اور انتظار کرنے لگے کہ کب ان کی ویب سائٹ تیار ہو کر ان کو ملتی ہے مگر پیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہی اس آدمی نے عمر کا فون تک اٹھانا چھوڑ دیا اور اس طرح عمر کو زندگی کا پہلا دھوکہ ملا جس نے ان کی آئندہ زندگی میں کامیابی میں اہم کردار ادا کیا عمر نے اس کے بعد سے انٹرنیٹ میگزین کا متعلیہ مجنو کی طرح کرنا شروع کر دیا اور اس شعبے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنی شروع کر دی اس کے بعد انہوں نے ایک اور میگزین میں اشتہار کی مدد سے تیرہ سو روپے سلانہ کی بنیاد پر ویب سائٹ ویب ہوسٹنگ اور ڈومین اپنے دوست کے پیسوں کی مدد سے حاصل کر لی اور اس کے بعد انہوں نے ایک اشتہار بنایا جس میں انہوں نے لوگوں کو پچی سو روپے سلانہ کی فیز پر ویب سائٹ بنا کر دینے کی پیشکش کر دی اور اس اشتہار کو کالج اور اپنے عدگید کی جگہوں پر لگا دیا جس کے نتیجے کے طور پر ان کو پہلے ہی دن دس ویب سائٹ بنانے کے آرڈر مل گئے اور انہوں نے پہلے دن پچیس ہزار کا بزنس کر لیا اور انہوں نے اس موقع پر اس شخص کی طرح فراڈ کی راہ نہیں اپنے جو ان سے ایک ہزار روپے لے کر غائب ہو گیا تھا بلکہ انہوں نے سخت محنت کے بعد دیئے گے وقت کے مطابق ان تمام افراد کو ویب سائٹ بنا کر دی یہاں تک کہ دو ہزار سات میں وہ دو سو ویب سائٹ کو ہوسٹ کرنے والی ایک کمپنی بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے جس کے لیے انہوں نے اپنی گاڑی اور اپنی ماں کے زیور بھی فروخت کر دیئے تھے مگر اسی دوران بدکسمتے سے ان کے بھائی کو فپنوں کی خطرناک بیماری نے گیر لیا اور اس کے علاج کے لیے انہیں اپنی یہ کمپنی فروخت کرنی پڑی تین ماہ تک لگاتار بھائی کے ساتھ آئی سی یو میں رہنے کے دوران پیسہ پانی کی طرح بہا اور عمر مجید ایک بار پھر خالی جیب ہو گئے اس بار انہوں نے ہسپتال کی طویر راتوں میں بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے پروفیشنل باغنگ کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے دو ہزار روپے سے انہوں نے ایک نئی ڈومین ریجسٹر کروالی اس میں بلاغ لکھتے تھے اور صرف دو مہینے کے قلیل عرصے میں پچاس ہزار پڑھنے والے جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے اب ان کے پاس پیسے آنے لگے اور ایک سال کے عرصے میں ان کے فالورج کی تعداد ایک لاکھ ہو گئے جس سے ان کو دس ہزار ڈالر سے پندرہ ہزار ڈالر تاکی مہانہ آمدنی شروع ہو گئی بدقسمتی سے ان کے کسی رائٹر کی گلتی کی وجہ سے گوگل نے ان کے استعارات بند کر دیئے اور وہ دوبارہ سے واپس وہیں آگئے مگر انہوں نے ہمت نہیں آرہی اور اپنی ویب سائٹ سے کس طرح بزنس حاصل کر سکتے ہیں اس انوان سے ایک پروفیشنل بلاغ لکھ کر انہوں نے ایک فلیپا نامی ویب سائٹ پر ڈال دیا جس کے بدلے میں ان کو ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالر ایک امریکی کمپنی کی جانب سے ملے اور اس میں سائٹ والوں نے بھی ان کے بلاغ کو بہترین بلاغ کے اوارڈ سے بھی نوازا اس طرح عمر مجید کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف دو ہزار روپے سے ایک سال میں دو کروڑ روپے بلاغ لکھ کر نہ صرف کمائے بلکہ اس سے اپنے درینہ خواب بھی پورے کیے عمر مجید کی کہانی ان تمام نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے جو کہ جدید ٹکنالوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور نوکری کے انتظار میں بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خود اپنی صلاحیتوں پر بروسہ کریں تو کامجابی یقیناً ان کے قدم چومے گی تو آزین امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور راز ٹی وی کو سبسکرائب پلیں نیکس ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی